نامدون سلی الى رسول الكریم مبار اوجب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرجیم ان الذین کفروا لن تغنیانهم انبالهم ولا اولعدهم من اللہ شیع فولائکا هم بقود النار کدابی آل فرعون والذین من قبلهم قذبوا بی آیاتنا فاقذهم اللہ بزنوبهم واللہ شدید العقاب قل للذین کفروا ستغلبون وتغشنون الى جہنم و بیسر محاد قد کان لکم آیات فی فیعتین تقطا فیعت تقاتلو فی سبیل اللہ و اخرى کافرتون یونہم مثلیهم رایال این اللہ یعیدو بنسره من یشعو این فی ذالکا لئبرتا لیولی الابسار زینا للناس حبو الشہبات من النساء والبنین والقناتیر مقنتراتی من الزہب والفزتی والخیلی المصومتی والعنام والخرس ذالکا مطاع الحیات الدنیا واللہ اندہو خسن المعاب قل او نبئکم بخیر من ذالکم للذین تقو اند ربهم جنات تدری من تاتیل انخار خالدین فیہا وازواج متہرت ورزوان من اللہ واللہ بصیر بالرباد ابھی آپ نے سورہ آل عمران کی آیت دس سے پندرہ کی تلاوت سماعت فرمائی ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفْرُوا لَنْ تُغْنِيَانَهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أُولَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيَّ فَأُولَائِكَ هُمْ وَقُودُ الْنَارِ آیت دس قَدَابِ آلِ فِرَوْنَ وَاللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَذَّبُوا بِآیَاتِنَا فَاقَذَهُمْ اللَّهُ بِذُلُوبِهُمْ اللَّهُ شَدِیدُ الْعِقَابِ آیت 11 ان دنوں آیتوں کا ترجمہ یقین مانو جنہوں نے کفر اختیار کیا انہیں ان کا مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے کچھ بھی کام نہ آسکے گی یہی جہنم کا ایندھن ہیں جیسے آلِ فیرون کا اور ان سے پہلوں کا حال ہوا کہ انہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں آخر انہیں اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا اور اللہ سخت عذاب والا ہے یہ ترجمہ تھا آیت 10 اور 11 کا تفسیر آیت 10 قیامت کے دن مال و اولاد کام آنے والی نہیں قیامت کے دن کافر جہنم کا ایندھن بنیں گے اس دن ان ظالموں کے کوئی ہیلے اور کوئی عذر کام نہیں آئے گا ان پر پھٹکار ہی پھٹکار پڑ رہی ہوگی اور ان کا ٹھکانہ بدترین جگہ ہوگا دنیا میں تو مال پر پھول کر اللہ کو بھول گئے ہیں لیکن محشر میں یہ مال بھی کام آنے والا نہیں اللہ کا عذاب نہ مال سے ہٹایا جا سکے گا اور نہ اولاد کی مدد سے اس میدان میں داروگیر میں کوئی کسی کو نہ پوچھے گا نہ کوئی کسی کی مدد کرے گا اور نہ مدد سے کچھ فائدہ ہی پہنچ شکتا ہے سورہ توبہ کی آیت پچھپن میں فرمایا آپ ان کا مال اور ان کی اولاد دیکھ کر تاجب نہ کریں اللہ ہی کا ارادہ ہے کہ وہ انہیں دنیا میں ان چیزوں سے عذاب میں مبتلا فرمائے اور ان کا دم کفر ہی کی حالت میں نکل جائے سورہ آل عمران کی آیت ایک سو پنچاننبے سو چھاننبے میں فرمایا ہے کافروں کے شہروں میں چلنے پھرنے سے آپ دھوکہ نہ کھائیں یہ تھوڑا سا فائدہ ہے پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بترین جگہ ہیں یہاں بھی یہی فرمایا کہ کافر جہنم کے ایندھن ہیں سورہ انبیاء کی آیت اٹھاننبے میں فرمایا بنا شبہ تم اور تمہارے معبود سب جہنم کا ایندھن ہیں ام فضل رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں ہم مکہ میں تھے کہ ایک رات آپ نے کھڑے ہو کر بلند آواز سے فرمایا اے اللہ کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا عمر ازارہ بولے ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کا دین ہمیں پہنچا دیا پھر صبح کو آپ نے فرمایا اسلام کا غلبہ ہونے والا ہے اور کفر ختم ہو جائے گا کچھ لوگ سمندر میں اسلام لے کر گز جائیں گے ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ لوگ قرآن سیکھ کر کہیں گے ہم نے قرآن پڑھ لیا اور علم سیکھ لیا اب ہم سے بہتر کون ہو سکتا ہے بھلا ان میں کچھ بھلائی بھی ہے پوچھا گیا یہ کون ہوں گے فرمایا تم ہی میں سے ہوں گے یہ جہنم کے اندھن ہیں معلوم ہوا کی خالی علم بلا عمل کے جہنم سے مانے ہے نہیں ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کھڑے ہو کر فرمایا کیا میں نے تبلیغ کر دی اس پر عمر رضی اللہ عنہ بولے جو اللہ سے بڑے درنے والے تھے ہاں بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بڑی سرگرمی سے ہمیں اللہ کا دین پہنچا دیا اور ہماری بڑی خیر خواہی کی ابن عباد طرح سے بھی اسی کے ہم معنی روایت آئی ہے داب داب یعنی کام و سنت و دستور یا حال شان عمر یا عادت یعنی جو عذاب فرعونیوں کے اور صادقہ امتوں کو انبیاء کو جھٹلانے کی وجہ سے ہوا وہی عذاب ان مالداروں اور اولاد والے کافروں کو بھی ہوگا لفظ کافر لفظ کافر عام ہے اور کفر کی ہر قسم کو شامل ہے قل للذین کفرو ستغلبون وتوشروون الى جہنم بیس المحاد آیت بارہ قد کان لکم آیات فی فیتین تقطاب فیت تقاتل فی سبیل اللہ و اخرى کافرت یرونہم مثلیہم رائی رائیالعین واللہ یعید بنسره من یشعو انہ فی ذالک لعبر تلیو لیل افسار آیت تیرا ان دونوں آیتوں کا ترجمہ کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم مغلوب ہو جانے والے اور جہنم کی طرف جمع کیے جانے والے ہو اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے تمہارے لیے ان دو فوجیوں ان دو فوجوں میں جو بھیڑ گئی تھی ایک نشانی تھی ایک جماعت اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسری جماعت کافروں کی تھی یہ جماعت پہلی جماعت کو خود اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھ رہی تھی اور اللہ اپنی مدد سے جسے چاہتا ہے تقویت پہنچا دیتا ہے بلا شبا اس کی آنکھوں والوں کے لیے اس میں آنکھیں والوں کے لیے بڑی عبرت ہیں یہ ترجمہ تھا آیت بارہ اور تیرہ کا تفسیر آیت نمبر بارہ کافر وہ دنیا اور آخرت میں ضلیر یعنی دنیا میں بھی تمہارا زور ٹوٹ جائے گا اور یہ سب لا و لشکر رکھا رہ جائے گا اور آخرت میں جہنم میں جھوک دیے جاؤ گے اور ہمیشہ اس میں جلتے جلستے رہو گے آسم بن عمرو کہتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر سے فاتحانہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار قینقہ میں یہودیوں کو جمع کر کے فرمایا یہودیوں مسلمان ہو جاؤ کہیں تمہارا بھی بھئی حسن نہ ہو جو اہل قریش کا ہوا بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اس گھمند میں نہ رہو کہ تم نے اہل قریش کے چند گمار آدمی مار دیئے ہیں جو فن جنگ سے نواقف تھے اگر تم ہم سے لڑو گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم آدمی ہیں تمہیں ہم جیسے جنگ جو ڈھونڈنے سے بھی نہ ملیں گے اس پر یہ آیت اتری آیت تیرہ کی تصویر فتح بدر غلبہ اسلام کی نشانی ہے یعنی اے یہودیوں جنگ بدر نے تمہارے لیے عبرت کا سامان مہیا کر دیا ہے اور اللہ نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ اپنا دین غالب کر کے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھا کر اور اپنا بول بالا کر کے رہے گا اور خود اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی مدد فرمائے گا جنگ بدر کا بیان پھر فرمایا دو جماعتیں بھیڑ گئیں یعنی مسلمان و قافر جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے جنگ بدر میں مسلمان مشرکوں کو دگنے معلوم ہو رہے تھے حالانکہ مشرک مسلمانوں سے سعونا تھے یہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کی غیبی مدد تھی جنگ بدر سے پہلے مشرکوں نے عمیر بن سعاد کو جاسوس بنا کر بھیجا تھا تاکہ مسلمانوں کی تعداد معلوم ہو جائے اس نے حالات کا مطالعہ کرنے کے بعد بتایا کہ مسلمان کم و بیش تین سو ہیں یقیناً تین سو تیرہ ہی تھے اس کا اندازہ درست تھا مگر این لڑائی کے وقت میدان جنگ میں اللہ نے اپنے ایک ہزار خاص خاص محزت فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیج دیئے تھے اس لیے کافروں کو مسلمان بہت زیادہ معلوم ہو رہے تھے مسلمانوں کو معلوم تھا کہ مشرک ہم سے بہت زیادہ ہیں مگر پھر بھی اللہ نے انہیں فتح نصیب فرمائی ابن مسو طرف فرماتے ہیں بدر کے موقع پر ہمیں مشرک کچھ زیادہ معلوم نہیں ہوئے اور غور سے دیکھنے پر بھی کچھ زیادہ نہیں جستے تھے ہمیں مشرکوں کی تعداد بہت ہی کم معلوم ہوئی میں نے اپنے والے شخص سے کہا یہ تو ستر کے قریب ہوں گے بولا نہیں تقریبا سو ہوں گے پھر ان میں سے ایک اسیر سے پوچھا تو اس نے ایک ہزار بتایا پھر جب دونوں گروہ آمنے سامنے آئے تو مسلمانوں کو مشرک زیادہ معلوم ہوئے تاکہ انہیں اپنی کمی کا یقین ہو جائے اور اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اسی کی طرح متوجہ رہیں اور مشرکوں کو مسلمان زیادہ معلوم ہوئے تاکہ وہ مروب و دہشت زیادہ ہو جائیں اور ان کی گھوراہت اور پریشانی میں اضافہ ہو جائے پھر جب لڑائی چھڑ گئی تو ہر گروہ دوسرے گروہ کو کم معلوم ہونے لگا تاکہ ہر ایک دل بھر کر اپنے اپنے ارمان نکال لے اللہ حق و باطل میں امتیاز پیدا کر دے ایمان کفر پر غالب آ جائے اور مومنوں کو عزت اور قافلوں کو ذلت نصیب ہو زینا للناس حب الصحبات من النسائی والبنین والقناتیری المقنتراتی من الزہب والفزت والخیل مصومت والعنعام والخرس دونوں آیتوں کی ترجمہ نفسانی خواہشوں کی محبت لوگوں کو خوبصورت دکھائی گئی ہے یعنی عورتوں کی بیٹوں کی چاندی اور سونے کے جمع کیے ہوئے دھیروں کی صدائے ہوئے گھڑوں کی جانوروں کی اور کھیتی کی محبت پر لوگ فریفتہ ہیں یہ دنیوبی زندگی میں فائدہ اٹھانا ہے اور اللہ ہی کے پاس بہترین ٹھکانا ہے آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں ان سب سے بہتر اللہ کے پاس والی چیز نہ بتاؤں پریزگاروں کے لیے وہ باغات ہیں جن میں نہریں بہہ رہی ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور پاکیزہ بیویاں ہیں اور اللہ کی رضا ہے اور اللہ بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے دنیوبی زندگی کا بیان آیت چودہ کی تفسیر اس آیت میں دنیوبی زندگی کا بیان ہے جو لوگوں کو ترے ترے سے خوبصورت معلوم ہوتی ہے اس بیان کی ابتداء عورتوں سے کی گئی کیونکہ عورتوں کا فتنہ تمام فتنوں سے بڑھ کر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے بعد مردوں پر عورتوں سے زیادہ نفسان دے کوئی فتنہ نہیں دیکھتا اگر شادی کرنے سے پاک دامنی اور کسرت اولاد کی نیت ہو تو عورت قابل قدر و منزلت اور لائق محبت و شفقت ہے جیسا کی حدیثوں میں شادی کرنے کی ترغیب آئی ہے فرمایا بہترین وہ شخص ہے جس کی عورتیں بہت ہوں دنیا حقیر پونجی ہے اور دنیا کی بہترین پونجی نیک بیوی ہے کہ جب کبھی اسے شوہر دیکھے تو اسے باغ باغ کر دے اور جب اس سے کسی کام کو کہے تو خوشی خوشی بجا لائے اور جب اس کے پاس سے چلا جائے تو اس کے مال کی اور اپنی اسمت کی حفاظت کرے مجھے عورتیں اور خوشبو پسند ہیں اور میری آنکھ کی تھندک نماز میں ہے قنتار سے بہت سارا مال مراد ہے معاذ ابن عمر ابو دردہ اور ابو حریر از طرح فرماتے ہیں ایک قنتار بارہ ہزار اوقیوں کا ہوتا ہے اور ایک اوقیا آسمان و زمین کی ساری دولت سے بہتر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کی سو آیتیں روزانہ پڑھ لیا کرے وہ غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا اور جو ہزار تک پڑھ لے اسے ایک قنتار ثواب ملے گا اور قنتار بڑے پہاڑ کی برابر ہے مشومہ یعنی پلے ہوئے موٹے تازے اور چڑھنے والے گھوڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر عربی گھوڑے کو روزانہ صبح صبح دو دعائیں مانگنے کی اجازت ملتی ہے یعنی اے اللہ تو نے مجھے جس انسان کو چاہا دیا اب مجھے اس کے اہل و مال میں بخت محبوب بنا انعام سے اونٹ گائے بھینس بکری بھیڑ اور دنبا وغیرہ مراد ہیں اور حرس سے کھیتیاں اور باغات مراد ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انسان کا بہترین مال کسیر نسل گھوڑا یا خجوروں کے پھلدار گھنے درخت ہیں پھر فرمایا یہ سارا تھاڑ بار دنیوبی زندگی کی چمک دمک زیب و زینت اور چند روزہ بہار ہے جو جلدی سے چھن جانے والی ہے بہترین بہار آخرت کی ہے جو پارساؤں کے لیے اللہ کے پاس محفوظ ہے آیت پندرہ کی تفسیر جنت بہترین نعمت ہے جب اوپر والی آیت اتری تو عمر طرح بولے اے رب جب تُو نے یہ تمام چیزیں دنیوبی زندگی کی بہار بنا دیں تو اب ہم کیا کریں اللہ نے جواب دیا میں تمہیں ان تمام چیزوں سے بہتر ایک نعمت بتایا دیتا ہوں وہ جنت ہے جس میں نہریں جا رہی ہیں کہیں خالص پانی کی کہیں دودھ کی کہیں خالص شہد کی اور کہیں پاکیزہ شراب کی بلکہ اس میں وہ وہ نعمتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کے دل میں ان کا تصور ہی گزرا خلود ہمیشہ رہتا ہے پاکیزہ بیویوں سے مراد ہے کہ وہ بدبو گندگی میل کچیل حیض نفاس رینٹ بلغم غرض ہر طرح سے پاک صحابہ صاف ہوں گی سب سے بڑے لطف کی بات یہ ہے کہ اللہ جنت والوں سے خوش رہے گا اور ان سے کبھی ناراض نہ ہوگا یہ نعمت بھی اپنی جگہ بہت بڑی ہے سورة توبہ کی آیت بہتر میں فرمایا سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جنت والوں کو پکارے گا کہ اے جنت والوں یہ لبے کہیں گے اور عرض کریں گے کہ اے اللہ ہر طرح کی بہتری اور بھلائی تیرے ہی قبضے میں ہے اللہ فرمایا گا خوش ہو جاؤ عرض کریں گے بھلا ہم خوش کیوں نہ ہوں ہمیں تُو نے نعمتیں دیں جو کسی کو نہیں دی گئیں پھر اللہ فرمائے گا کیا میں تمہیں ان نعمتوں سے بھی افضل اور بہتر نعمت نہ دوں پوچھیں گے ان سے افضل کیا نعمت ہوگی پھر شاد ہوگا میں تم پر اپنی رضا اتارتا ہوں اب میں تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا جب جنتیوں کو اللہ کی رضا کی بشارت مل جائے گی تو وہ پھولیں نہ سمائیں گے اللہم رزقن از وزا کا حب و عمل یقربنا الہ رزا کا آمین چونکہ اللہ بصیر ہے اور سب کو دیکھ رہا ہے اس لئے ہر شخص کو اس کے استعقاق کے مطابق انعام عطا فرمائے گا یہ تھا سورہ آل امران کی آیت دس سے پندرہ تک کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سمات فرمائی بارک اللہ لی و لکم فر قوائے کی این حفیان